مسلمی قنون کی راہنما ایسان اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ہر سال کرپشن میں اضافہ ہوا کہا وزیراعظم جس چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے مسلمی قنون کی راہنما ایسان اقبال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے کام کے ساتھ دھوکہ کیا اور ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پاکستان کے خلاف چار چیٹ ہے انہوں نے کہا کہ مسلمی قنون کے دور میں کرپشن کی سطح کم رہی لیکن تحریک انصاف کے دور حکومت میں کرپشن میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور عمران خان نے پاکستان کو بھی کرپشن کا ورلڈ چیمپین بنا دیا ہے ایسان اقبال نے کہا کہ وزیراعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے پہلے معیشت چھے فیصد پر تھی لیکن ان کی توجہ سے صفر پر آگئی سی پیک میں انتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی قنون کے پانچ سالوں میں کرپشن کی سطح پچھلے پچیس سالوں میں کم ترین سطح پر رہی ہے لیکن عمران نیازی صاحب کے آنے کے بعد سے کرپشن کی سطح میں ہر سال اضافہ ہوا ہے اور پاکستان جو مسلم لیگ نون کے دور میں ایک سو اسی ممالک میں ایک سو سترویں نمبر پہ تھا تئیس درجے گر کے ایک سو چالیسویں نمبر پہ آ چکا ہے سینئر لیگی راہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں ایک بھی نیا منصوبہ نہیں لگایا گیا مسلم لیگ نون پر کرپشن کی الزامات کا ایک ثبوت بھی پیش نہیں کیا جا سکتا